کر دو یار بسم اللہ الرحمن کلاس سٹارٹ ہے سر جی سیلری جب بھی لفظ سیلری آتا ہے تو سیلری سے مراد ہے تنخواہ عام زبان میں تنخواہ ہی کہتے ہیں نا اچھا یہ تنخواہ کس چیز کی نوکری کی نوکری کس کے پاس کر رہے ہیں ایمپلائر کے پاس مالک کے پاس فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے کمپنی کا مالک ہو سکتا ہے یعنی نوکری کے ایوز جو موافظہ مل رہا ہے وہ سیلری ہے نوکری کا جو موافظہ مل رہا ہے وہ سیلری ہے اب میں آپ کو اگر انگریزی میں یہی بات بتاؤں تو کہا جائے گا بھائی جان ایمپلائر ایمپلائی کو ایمپلائی منٹ کے بدلے جو پیسے دیتا ہے اس کو سیلری کہتے ہیں ایمپلائر کون ہے جو نوکری پر رکھتا ہے اور تنخواہ دیتا ہے ایمپلائی کون ہے جو کام کرتا ہے اور تنخواہ وصول کرتا ہے ایمپلائی منٹ کیا ہے نوکری اور ایمپلائی منٹ میں کیا کیا شامل ہے مینلی تین چیزیں شامل ہیں آئیٹم نمبر ون مینلی تین چیزیں شامل ہیں آئیٹم نمبر ون فکس تنخواہ ملنا جس چیز کے عوض فکس تنخواہ ملتی ہے فکس پیسے ملتے ہیں وہ نوکری ہوتی ہے ووائش دسپلی ٹھیک ہے آئیٹم نمبر ٹو جس چیز کے عوض فکس سیلری ملتی ہے وہ نوکری ہے سرکاری پوسٹ آپ اگر پبلک آفیس ہولڈ کر رہے ہیں تو یہ نوکری ہے پبلک آفیس ہولڈ کر رہے ہیں تو یہ نوکری ہے پوائنٹ نمبر ٹھری سوری جی ایک نوکری پوائنٹ نمبر ٹھری سر جی آپ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں سر جی آپ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں تو یہ پبلک کمپنی ہے سر جی آپ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں تو یہ پبلک کمپنی ہے آپ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں تو یہ پبلک کمپنی ہے سر جی ایمپلائیر ایمپلائی ایمپلائیمنٹ یہ تین لفظ لکھے ہوئے ہیں میرے ساتھ چلیں میں آپ کو سکھاتا ہوں ایمپلائی منز بہنیں ملک جو نوکری کر رہا ہے ہے وہ ایمپلوئی ہے ایمپلوئیر کون ہے وہ بندہ جو نوکری کے لیے رکھتا ہے اور محافظہ دیتا ہے یہ ایمپلوئیر ہے جو نوکری کے لیے رکھتا ہے اور محافظہ دیتا ہے یہ ایمپلوئیر ہے وہ بندہ انگیجڈ ان ایمپلائیمنٹ یہ ایمپلائی ہے جو نوکری کر رہا ہے وہ ایمپلائی ہے جو نوکری پہ رکھ رہا ہے وہ ایمپلائیر ہے اور نوکری کے تین باتیں آپ کو بتائی تھی ڈائریکٹرشپ فکس ریمینریشن ہولڈنگ اپ پبلک آفیس جلدی سے یہ سلائیڈ پڑھ لیجیے جلدی سے یہ سلائیڈ پڑھ لیجیے ایک منٹ آپ کے پاس لو جناب آگے چلنے لگا ہوں میں سیلری سیلری کی کیا گیم ہے a rendering of services salary income primarily emerges from rendering of services by an individual for an employer under employment arrangement by then employment arrangement کے تحت services کو render کرنا یہ سر salary income salary and its components salary میں کیا کیا شامل ہے اس کو بتانے لگا ہوں salary میں کیا کیا شامل ہے اس کی بات کرنے لگا ہوں سر سر اس نے نو چیزیں لکھی ہوئے one by one ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے pay تنخواہ مینے بعد جو مل دی اس کے بعد over time other than salary over and above salary آپ نے نو سے پانچ نوکری کا ڈائم تھا پانچ بجے فری ہونا تھا آپ نے پانچ سے ساتھ پھر ایکسٹرا کام کیا over کام کیا اور اس کی over پیسے لیے وہ جو over پیسے ہوتے اس کو over time بولتے ہیں fee آپ اس کے علاوہ کوئی اور additional کام کر رہے ہیں اور اس کی fee charge کرتے ہیں مثال کے طور پر میں ایس بی آئی میں پڑھاتا ہوں اور پڑھانے کے علاوہ میں ایس بی والے کہتے ہیں مجھے کتاب لکھے دے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں پانچ لاکھ لوں گا کتاب لکھ دوں گا کتاب لکھنے کی fee پانچ لاکھ لے رہا ہوں میرا employer مجھے دے رہا ہے میری income میں شامل ہوگا اور ٹیکس ہوگا under the head salary ہاں مثال میں اب پڑھنے یہ لگ گئے ہیں salary کے head میں کیا آئے گا آپ یہ سوچیں کہ یہ جو topic میں نے آپ کو بھی شروع رہا ہے یہ boundary decide کر دے گا کہ بھائی ایس ایڈ میں آنا کیا کیا ہے ویج سا جی مینے بعد ملتی ہے تو پے ہوتی ہے پندہ دن بعد ملے ہفتے بعد ملے روز کے روز ملے اسے ویج بھول دے بونس بونس کیا ہے بونس ٹارگٹ پورا ہو گیا تو بونس مل گیا پروڈکشن اچھیو کر لیا تو بونس مل گیا وہ بونس ہو گیا گریچوٹی گریچوٹی کیا ہے سر جی ریٹائرمنٹ کے بعد کا بینفٹ ہوتا ہے اس پر بڑی ڈیٹیل میں بات کرنی ہے لیو پہ چھٹی نہیں کی اور اس کے بدلے پیسے لے لیے ہیں وہ لیو پہ ڈیٹیل میں ایس بی آئی میں نوکری کرتا ہوں ایس بی آئی میں پڑھاتا ہوں اس کا ایک لاکھ ملتا ہے اور جو بچہ ایس بی آئی میں میرے پاس ایڈمیشن لیتا ہے پر بچہ دو سو روی ایڈمیشن دلوانے کے بھی ہیں یہ جو کمیشن ہے اس کی بات کرو میں تھرو آؤٹس سیلری ایسیوم کروں گا کہ ایس بی آئی ایمپلوئر ہے اور علی مران ایمپلوئی ہے تاکہ باتیں آپ کو سمجھا سکوں سر میرا مقصد بات سمجھانا ہے ایمیج بیلڈنگ تو ہوتی رہی سر سمجھ آ رہی ہے تو میں اگر آپ کو بات سمجھا پایا تو میں کامیاب ہوں ٹھیک ہو کے سر یعنی اگر ایس بی آئی میں نوکری کر رہا ہوں اس کے بیسے تو لے رہا ہوں لیکن ایس بی آئی میں اس کے علاوہ ایس بی آئی میں جتنے بچے ایڈمیشن ہوں گے پر بچہ مجھے 200 ملے گا تو یہ کیا ہے سر یہ کمیشن ہے تو بھائی اگر میرا ایمپلوئیر مجھے کمیشن دے تو وہ بھی ٹیکسیبل انڈر ڈا ہیڈ سیلری ہوگا ورک کنڈیشن سپلیمنٹ ورک کنڈیشن سپلیمنٹ اس کا گیا مطلب ہے سر جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشکل و حالات میں کام کر رہے ہیں اس کے پیسے ایکسٹرہ لے رہے ہیں سر جی گرمی آئیں ایس بی آئی والوں نے ایک کمرہ بنایا سٹوڈنٹس کے لئے اس میں اسی نہیں تھا سٹوڈنٹس نے کہا کہ سر ہم نے پڑھنا سر علی منان سے یہ چاہے اسی نہ ہی لگاؤ میں میں نے دیکھا کلاس بڑھی بھی میں نے اس بی آئی والوں کو کہا بھائی میں گرمی میں پڑھا ہوں گا تو میسے بہت تشین آئے گا میں نہیں پڑھا سکتا انہوں نے کہا سر ہم آپ کو پر لیکچر دس ازار ایکسٹرہ دیں گے پوری کلاس بڑھ گئی آپ پڑھا دیں مشکل حالات میں کام کرنے کے میں ایکسٹرہ پیسے لے رہا ہوں میری بات سمجھ آ رہی ہے یہ ہے ورک کنڈیشن سپلیمنٹ ایک اگزامپلز ہیں ان میں آگی بڑی مزیگی ہے وہ جو خانہ کا پینا اس کے بالکل سامنے مکہ ٹاور ہے مکہ ٹاور کی جو ٹاپ سب سے اوپر ایک حلال کا نشان بنا ہوا ہے وہ لوہے کا ہے اس کو ویلڈ کرنا تھا تو وہ تو بنجناب باہر کے بندے آئے ہوئے تھے وہ جب اوپر چڑھ کے ایک سو پچھترہویں منزل پر چڑھ کے جب انہوں نے نیچے دیکھا تو ان کو الڈھی آگے انہوں نے کہا بھائی ہم انہیں نہیں کام کرنا میں آتا ہی نہیں یہ ویلڈ کرنا دوسرے کو بلائیا تیسرے کو بلائیا بنگلہ دیشی بلائے انڈین بلائے بھائی جن کوئی بندہ بھی جو ہے وہ اتنی اچائی سے وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اتنے میں انہوں نے پھر پاکستانیوں سے رابطہ کیا اور ہمارے جو مثال کے طور پر پتھان بھائی ہیں وہ گئے انہوں نے ایک ایک نسوار موں میں ڈالی ہے انہوں نے کہا ہم تو ویسے ہی وہ ہمیں چلو ویلڈ بھی کر دیتے ہیں تو جناب وہ جو انہوں نے کام کیا ویلڈ کرنے کے چارجز دس سزار پڑے تھے لیکن اس کنڈیشن میں کام کرنے کے چارجز ایک لاکھ پڑے تھے یار ورک کنڈیشن سپلیمنٹ کی سمجھ آ رہی ہے حالات مشکل حالات میں کام کرنا یہ ہے ورک کنڈیشن سپلیمنٹ اس کی ایکسٹرہ پیسے سکرین ڈسپلی کے لئے رہے ہیں اچھا بچوں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں باز وقت ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے انٹرنیٹ فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے تو شاید اس طرح سے باز وقت انٹرنیٹ کا وائس کا یہ ڈسپلی کا مسئلہ ہوتا ہے جب ہمارے انڈ سے ہوگا تو میں فوراں اس کو میری ٹیم ساتھ بیٹھ ہی وہ ہمیں بتائے گی کہ اس کو کو کیسے ٹھیک کرنا سر جی اب اگلی بات کرنے لگوں اگلا کونسپٹ ہے پرکوزٹ اور الانس پرکوزٹ اور الانس اچھا آپ کو یہ بات سمجھانے لگا ہوں بھائی پرکوزٹ کہتے ہیں سو اولد کو اور الانس کہتے ہیں بسکلی پیسوں کو اس کو سمجھانے کے لئے ایک اگزامپل پیچھ کرتا ہوں اس سٹوری یہ ہے کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو دو طرح کے بچے ہوتے تھے کلاس میں ایک وہ ہوتے تھے جو گھر سے لانچ وکس لے کے آتے تھے جب بریک ہوتی تھی تو جناب انہوں نے اپنا لانچ وکس نکالنا میرا ایک دوست ہوتا تھا اور روزی چار پراتھا پراتھا تھا تو میں اس کے دیکھتا ہوتا کہ وہ چار کے ساتھ پراتھا گا رہا ہے ایک دن کہتا ہے بھئی آج تو میں بڑی ڈیفرنٹ جیز لے کیا ہوں میں کہا پتہ نہیں آج ساید کچھ آلن لے گا پیچھے انہوں اس دن وہ صرف پراتھا رہتا چار نہیں تھا اچھا بہرحال وہ روز گھر سے لانچ لاتا تھا تو جناب وہ جو لنچ ہوتا تھا وہ گھر والے اس کو سولت دیتے تھے اسے پیسے نہیں دیتے تھے کہتے تھے بھئی تمہیں بھوگ لگتی ہے کھانا کھاؤ تو میں کھانا ساتھ دیں گے ایک میرا دوستہ وہ ہر روز اس سکت تو دس روی بھی بڑی ہوتی تھی پانچ روی کی تو آدھا نان اور ایک ٹکی آجاتی تھی دس روی کے ایک نان پورا اور دو آلو کی ٹکی آجاتی تھی اس تک جب ہم کلاس میں پڑھتے تھے میں جب کلاس ٹھری فور میں تھا میں تب کی بات کروں وہ نہ روز دس روی لے گیا تھا دونوں کے گھر والے ان کو دونوں کے گھر والے ناشتہ ناشتے کیلئے ہی کر رہے ہیں لیکن ایک گھر والے کیا کر رہے ہیں ناشتے کی سہولت دی رہے ہیں گھر سے ناشتہ لے گیا اور دوسرے کے گھر والے کیا کر رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں جو وہ بندہ خود ناشتہ کر سکے سر اسی طرح یہ آپ کا ایمپلائر بھی ہوتا ہے بعض وقت آپ کا ایمپلائر آپ کو آنے جاننے کرایا دے رہا ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کنوینس اللاؤنس اور بعض وقت آپ کا ایمپلائر آپ کو گاڑی دے دیتے آنے جانے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے پرکوزٹ کنوینس پرکوزٹ یعنی اس نے کنوینس کی سہولت دی ہے یار میرا پوائنٹ سمجھا رہا ہے ایک طرف تو سہولت ہے اور دوسری طرف پیسے اگر میرا ایمپلائر مجھے کہتا ہے تمہاری جتنی بھی طبیعت غراب ہوگی ہم تمہارا علاج کروائیں گے یہ کیا ہے سر یہ سہولت ہے اور اگر میرا ایمپلائر کہتا ہے میں تمہیں ہر مینے بیس دار دوں گا علاج کے لیے تم بمار ہو تو بھی دوں گا نہ بمار ہو تو بھی دوں گا بماری بڑی ہو جائے تو بھی بیس ہی ملے گا اب اس بندے کو بخار ہو ہے تو بھی بیس دار ہی ملے گا اس بندے کو کینسر ہو گیا تو بھی بیس دار ہی ملے گا میری بات سمجھا رہی ہے وہ کیا دے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں ایک میرا میرا ایمپلائر مجھے کہتا ہے ہم آپ کو یوٹیلٹیز دیں گے بجلی پانی گیس ٹیلی فون فری ہے اور ایک ایمپلائر کہتے ہیں ہم بجلی پانی گیس ٹیلی فون کے لیے آپ کو مہینے کا بیس دار دیں گے بل پچاس دار آیا تو بھی بیس دار دیں گے بل پانچ دار آیا تو بھی بیس دار دیں گے اور یار آپ کو تین سمجھا رہی ہیں کیس نمبر ون میں یہ سہولت ہے جہاں پر وہ بجلی کے جتنا بھی بل آیا وہ دے گا کیس نمبر ٹو میں یہ کیا ہے جہاں پر وہ بیس دار فکس دے رہا ہے وہ کیا ہے اللاؤنس ہے سر جی ایک طرف پرکجٹ ہے ایک طرف اللاؤنس ہے کیا آپ کیا آپ یہ پوائنٹ پر کر سکے یس اور نو اب وہ جب پرکجٹ دیتا ہے نا تو اس میں بھی آگے دو جی دیں کچھ کنورٹ کچھ کنورٹبل انٹو منی اور کچھ ادر دن کنورٹبل انٹو منی وہ جب مجھے کہتا ہے نا کہ تمہارا جتنا بھی لاج ہوگا اس کے پیسے ہم دیں گے تو بائی جن ہسپتال والے بل دیتے ہیں وہ اتنے پیسے دے دیتا پتہ چال گیا نا کتنے پیسے لگے ہیں یہ کنورٹبل انٹو منی ہے وہ کہتا ہے تمہارا جتنا بل لائے گا ہم دیں گے بل لاتا ہے پچپنہ دار پیاں میرے امپلوئیر دیتا ہے پتہ چل گیا نا کتنے پیسے کا فائدہ دی ہے یہ کنورٹبل انٹو منی ہے سر کنورٹبل انٹو منی جو ہوتا ہے اس کا تو پتہ چل جاتا ہے امپلوئیر نے امپلوئیر کو کتنا فائدہ دی ہے اور دوسرا ہوتا ہے ادر دین منی ادر دین منی ایک ہے کنوینس اور ایک ہے ایک اکوموڈیشن ادر دین منی ایک ہے کنوینس اور ایک ہے اکوموڈیشن کنوینس وہ گاڑی دے رہا ہے اب اگر میرے اگر ایس بے والوں نے مجھے سویک دی بھی ہے تو بھائی کتنے روپے کا فائدہ ایس بے والوں نے مجھے دیا ہے مجھے خود نہیں بتا بھائی یہ کوئی فکس تو نہیں نہ بتا سکتے کہ اتنے کا فائدہ دی ہے وہ سر سمجھ آ رہی ہے اگر ایس بے والوں نے مجھے گھر دیا ہے تو کتنے کا فائدہ مجھے دیا ہے بھائی جان اب جب میں کہتا تھا ایس بے والوں نے کہا ہے بجلی پانی کے ایس ٹیلی فون اور میرا بل بھی ہزار کا ہے تو پتہ چل گیا تھا نا بھی ہزار کا فائدہ دی ہے لیکن اگر ایس بے مجھے کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں گاڑی دی تو کتنے کا فائدہ مجھے دی ہے وہ میرا پوائنٹ پک ہو رہا ہے نہیں پتہ چل رہا کتنے کا فائدہ دی ہے سر جی اگر نہ پتہ چل رہا ہو کتنے کا فائدہ دی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جب آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ایکچول میں کتنے کا فائدہ دی ہے تو بھائی اس کے لیے پھر ٹیکس والوں نے ویلویشن میتھرڈ بتائے ہوئے ہیں اس سے پتہ چلے گا کتنے کا فائدہ دی ہے یار ساری باتیں ڈسکس کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہچانا جاتا ہوں یہ دیکھ لیتی ہے کہ جو فائدہ ایمپلائی نے ایمپلائی کو دیا ہے وہ کام کرنے کے لیے تھا یا کام کرنے کی عوض تھا ایس بی آئی والوں نے مجھے یہ لیپ ٹاپ دیا ہے جس سے میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں اب مجھے یہ بتائیں یہ کام کرنے کے لیے یہ کام کرنے کی عوض ہے کام کرنے کے لیے یہ تھوڑی انکم ہے ایس بی آئی والوں نے فور ایمپل مجھے کہا ہے کہ سر جی یہ لیپ ٹاپ ایک پڑھانے کے لیے یہ ایک ٹیپ ہم نے آپ کو گفٹ کیا آپ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں اب یہ جو ٹیپ مجھے گفٹ ملے یہ کام کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ کام کرنے کے عوض ہے یہ میری انکم میں شامل ہو تو جب بھی آپ کو سہولت ملے یا آپ کو لاؤنش ملے آپ نے کیا دیکھنا ہے یہ کام کرنے کے لیے ہے یا کام کرنے کے عوض ہے اگر کام کرنے کے لیے ہوگا تو وہ آپ کی انکم میں شامل ہوگا انکم میں شامل نہیں ہوگا اور اگر کام کرنے کے عوض ہوگا تو وہ آپ کی انکم میں شامل ہوگا اسلام آباد میں کچھ لیکچرز دینے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں سیٹرڈے سنڈے دو دن چلے جائیں آٹھ لیکچرز دینے ہیں تو وہ آتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اس میں والا نے مجھے جانے کا بھی دو ہزار رویہ دیا آنے کا بھی دو ہزار رویہ دیا کیا یہ چارزار رویہ جو مجھے ملے کیا یہ میری انکم میں شامل ہوگے ٹیکس ہوگا بھائی جان یہ میں لیکچرز دینا تھا نا تو جانے آنا تو لیکچرز جا گئی دینا تھا تو یہ تو کام کرنے کے لئے بیسے مل رہے تھے یہ انکم میں شامل لیکچرز دی جو میں نے لیکچرز ڈیلیور کیا اس کا سیزار رویہ مجھے دیا یہ کام کرنے کے عوض مل رہا ہے جو کام کرنے کے عوض مل رہا ہے وہ انکم میں شامل ہو جائے گا سر جی یہ ساری باتیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی بیجن اس کا سکرین شاٹ آپ نے گروپ میں شیئر کرنا ہے دونوں گروپ میں آپ سمجھ گئے ہیں دونوں گروپ جی بچوں اس کا سکرین شاٹ میں آپ کو شیئر کروا دوں گا ساتھ ساتھ جو پڑھا رہا ہوں گا اس کے سکرین شاٹ شیئر کرواؤں گا آپ لوگوں نے بس الیٹ رہنا ہے اٹینٹیو رہنا ہے دیان سے بڑھنا ہے سر جی ایک کونسیپٹ ہے چھوٹا سا ری ایمبرسمنٹ ری ایمبرسمنٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس پی والا نے مجھے کہا کہ سر جی آپ اسلام آباد جا کے پڑھا آئے ہیں میں نے کہا سر جی پیسے کہتے ہیں شیئر صاحب کیا ہو گیا ہے سانس رکھو یار تم جاؤ اپنے بیسوں سے گاڑی میں پیٹرولل والو واپسی پہ میں بل دے دیں نا ہم تمہیں پیسے دے دیں گے یہ جو میں اسلام آباد لیکچر دے کے آیا میں نے فیول کا بل اکاؤنٹس آفیس میں دیا اور بل دینے پر انہوں نے جو مجھے پیسے دیئے اس کو کہتے ہیں ری ایمبرسمنٹ اس کو کیا کہتے ہیں ری ایمبرسمنٹ اب جو بل پریزنٹ کیا اور اس کے بدلے میں مجھے پیسے ملے ہیں اس کو ری ایمبرسمنٹ بولتے ہیں ری ایمبرسمنٹ پیسوں کا واپس ملنا بل دکھا کے پیسوں کا واپس ملنا اب ایک بات سمجھو اب دیکھنا یہ پڑے گا جو ری ایمبرس پیسے ہوئے ہیں یہ کام کرنے کے لئے تھے یہ کام کرنے کے عوض تھے بھائی جان میں وہاں لیکچر دینے گیا تھا نا تو جو پیسے مجھے واپس آگے میں نے بل دیا اور مجھے پیسے ملے یہ ری ایمبرسمنٹ ہے اور یہ والی ری ایمبرسمنٹ میری انکم میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی میری انکم میں شامل کیونکہ کام کرنے کے لئے تھے اچھا آپ اگزامپل نمبر ٹو لیجئے ایس بھائی والوں نے مجھے کہا سر کمال ہوگیا یہ سیشن آپ نے بہت اچھا بڑا ہے بوربن میں تین نائٹ کا سٹے ہماری طرف سے آپ کو آیا جائیں گھوم پی رہیں فیملی کے ساتھ میں بوربن چلا گیا میں نے کہا لیا پیسے دے فیروں نے کہا شیخ صاحب نہیں کچھ ہو جاتا آپ وہاں پہ خرچہ کر رہے ہیں بل دے دینا پیسے لے لینا میں نے کہا ٹھیک ہے میں فیملی کو ڈالا گاڑی میں نکل کے بوربن تین دن رہ گیا ہے ڈائی لاک کا خرچہ ہو گیا میں ڈائی لاک ہے بل لاک ہے ایس بھائی کو دیئے ایس بھائی والوں نے ڈائی لاک دی دی یہ بھی ری ایمبرسمنٹ ہے لیکن یہ کام کرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ کام کرنے کے یار ایک چیز ذہن میں رکھنا یہ ایمپلوئر ایمپلوئی کا کوئی جذباتی رشتہ نہیں ہوتا کوئی پیار مبت کا رشتہ نہیں ہوتا کوئی تعلق نہیں ہوتا صرف کمرشل رشتہ ہوتا ہے میری بات سمجھا رہی کیا رشتہ ہوتا ہے سر کمرشل پیڈن وہ مجھے کیوں بوربن بیج رہے ہیں آفیس بھائے کو کیوں نہیں بیج رہے آفیس بھائے کو انہوں نے نام یہ دیا ہے کہ یہ ایک ہزار پی ایکسرہ دیا ہے اب وہ مجھے ایک ہزار ایکسرہ دیں گے تو میں انہیں کیا کہوں گا یار یہ کسی بچے کو دے دینا بھائی تو جو ان کا میرا کمرشل تعلق ہے اس کیس میں میں ان سے جو فائدہ وہ مجھے جو فائدہ دے رہے ہیں وہ اصل میں اس لیے دے رہے ہیں چونکہ میں ان کو ریوینیو کما کے دیتا ہوں اور میری بات سمجھ آ رہی ہے سیدھی بات تو بھائی آپ کا ایمپلوئیر آپ کو گفٹ دے آپ کا ایمپلوئیر آپ کو کوئی بینفٹ دے آپ کی انکم میں شامل ہو کے ٹیکس ہونا ہے بھائی یاد رکھنا سر سمجھ آ رہی ہے فائدہ فائنینشل دے رہے تو انکم میں شامل ہو کے ٹیکس ہاں آپ کا ایمپلوئیر آپ کا ماتھا چون لے اب اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ انکم میں شامل ہوگئے دیکھتے ہو تو نہیں ہوسکتاimmung junto communion جو فائدہ بھی ہوگا وہ انکم میں شامل ہوکے ہیں ٹیک ہوگا نو سر اچھ نے کہا پیسے واپس ملے ہیں دیکھیں کام کرنے کے لئے تھے یا کام کرنے کے عوض تھے اگر کام کرنے کے عوض تھے تو انکم میں شامل ہوں گے اگر کام کرنے کے لئے تھے فور ضیررنز آف ٹیوٹی تھا تو انکم میں شامل سر لے سر یہ میرا پرانا اور آزمودہ ٹاپک آگیا ہے جی دونوں اس میں شامل ہیں پرکوزٹ اور الاؤنس دونوں اس میں شامل ہیں اگر اس بے والوں نے مجھے کہا تھا جتنا بل بنے گا آپ کا حمدہ کریں گے میں انہوں نے بل دیا انہوں نے مجھے ریم برس کر دی ہے پیسے میں نے بل جمع کرا گیا اس بے والوں کو دیا انہوں نے پیسے ریم برس کر دی ہے سر یہ پرکوزٹ ہے پیسے ریم برس ہو رہے ہیں انکم فرم سیلری میں شامل ہو اور ایک کیس یہ کہ اس بے والوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو ہر مینے کا بیس ہزار رویہ دیں گے بجلی کے بل کے حوالے سے اب بھی بیس ہزار مل رہا ہے یہ میری انکم میں شامل ہو کے ٹیکس ہوگا اور سر جی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ پوائنٹ تھا سر پر پیٹے ہاں بیٹھے تھینکیو پیٹو جی لو سر جی اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ رہے تو اب اگلی سٹوری سنیں سٹوری تسلی سے سننی ہے دلوں کو تھام کے کیونکہ سٹوری کچھ عجیب سی ہے سٹوری ہے کہ کچھ عرصہ میں کسی اور انسٹیٹویشن میں بڑھا رہا تھا تو ایس بی آئی والا نے مجھے کہا کہ سر جی آپ ایس بی آئی آکے پڑھائیں جب میں ایس بی آئی آیا تو میں نے کہا سر جی بات یہ ہے کہ آپ مجھے کہہ تو نہیں ادھر آؤ لیکن میں وہاں پہ بڑا سیٹ ہوں مجھے آپ ادھر نہ بھولائیں وہ کہنے لگے کہ سر جی آپ ہمارے ادارے میں آکے پڑھائیں آپ اگر ایتر آنے کا ہمارے سا کانٹریٹ کریں گے تو ہم آپ کو ایک میلین دیں گے ایز ای ویلکم نوٹ اب میرے دل میں فوراں آیا کہ یار دیکھیں یہ ایس بی آئی والے ہیں یہ بڑے ہیں ہم ان کی عزت کرنی چاہیے یہ سوچ کے میں نے ان کی آفر قبول کرنی جیسے میں نے ان کی آفر قبول کی انہوں نے مجھے کہا سر جی آپ نے فیزیکل بھی پڑھانا ہے آن لائن بھی پڑھانا ہے اور ریکارڈنگ بھی دینی ہے میں نے کہا سر جی میں فیزیکل تو پڑھاؤں گا ریکارڈنگ بھی دوں گا بٹ یہ آن لائن کی چک چک میں سر آپ مجھے نہ ڈالیں یہ آن لائن کے لیے بڑی ایکسٹر آرڈنری ایفٹ کرنی پڑتی ہے بار بار سکرین پہ دیکھو کہ بچہ سوال تو نہیں پوچھ رہا اور آن لائن بھی بچوں کے ساتھ انٹر ایٹ کرو ذرا آن لائن نہیں ہوتا تھا سکون ہوتا ہے بندہ کلاس پڑھاتا ہے ریکارڈنگ کرنے والے نے ریکارڈنگ کیا سوڈنٹ جو سامنے بیٹھے ان کو سرف کیا بس ٹھیک ہے انہوں نے کہا سر کافی بڑا والیم ہے جو آن لائن پڑھنا چاہتا ہے آپ سے آپ آن لائن بھی پڑھا دیں میں نے کہا سر جی آن لائن میں کیسے پڑھا دوں میرے لئے آن لائن پڑھانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا میں تھک بہت جاؤں گا کہتے ہیں سر جی اگر آپ آن لائن پڑھائیں گے تو ہم آپ کو دو لاکھ پر منت ایکسٹرہ بے کریں گے پھر میرے ذہن میں آئے کہ یار چونکہ یہ سینئر ہیں تو ہمیں ان کا اعترام کرنا چاہیے تو اس ویسے پھر میں نے ان کی بات مان لائے پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ سر جی آپ نے شام ساڑھے چار سے پونے چھے والی کلاس بھی پڑھا نہیں میں نے کہا سر مجھے چار بجے بڑی نیند آ جاتی ہے آپ کی مہربانی بس کافی ہے چار بے دک اور کہتے سر ہم نے کلاس اناؤنز کر دیا اس میں دو سو بچے ان رول ہو گیا میں نے کہا سر مجھے نیند آئے گی پھر اچھا نہیں لگتا کہتے ہیں سر اگر آپ وہ کلاس پڑھائیں گے ہم آپ کو ایک لاکھ ایکسٹرہ دیں گے میں نے کہا چلو سینئر ہے کوئی بات نہیں میں موہا دو بار دو لوں گا پھر پڑھا لوں گا وہ سر سمجھ آ رہی ہے چونکہ وہ سینئر ہے اس لئے میں نے ان کی بات مان لی اتنے میں پھر مجھے کہنے لگے کہ سر ایک بات ہم آپ کو بتانے نہیں بھول گئے میں نے کہا جی کیا بات ہے کہتے ہیں سر اگر آپ ایس بی میں پڑھائیں گے تو کہیں اور نہیں پڑھائیں گے میں نے کہا آپ کی ملوانی یہ بات نہ کریں میں تو شام کے وقت ایک اور جگہ پہ سٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں آپ کے پاس بھی پڑھاؤں گا ان کے پاس بھی پڑھاؤں گا کہتے ہیں نہیں سر ایسے نہیں ہوتا اگر آپ ایس بی پڑھائیں گے تو کہیں اور نہیں پڑھائیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے سر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر میں پڑھا رہا تھا وہاں سے میں تین لاکھ روپیہ پرمنت کمارا تھا ان نے کہا وہ تین لاکھ آم دے دیں گے میں نے کہا آپ سینئر ہیں آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے بھئی سینئر کی بات ماننی چاہیے نا یہی بات اتنے میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہوئی میں ایک نتیجہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری سٹوری زنائی اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ بھائی جان اگر کوئی محافظہ وصول کیا جائے ایمپلائیمنٹ کانٹریکٹ میں انٹر ہونے کا یا ایمپلائیمنٹ کانٹریکٹ میں تبدیلی کا یا ایمپلائیمنٹ کانٹریکٹ کی کسی شرط کو ماننے کا یا ایمپلائیمنٹ کانٹریکٹ کی کسی شرط میں تبدیلی کا کوئی بھی محافظہ آپ نے لیے ہے تو وہ آپ کی انکم میں شامل ہوگا اور ٹیکس سیبل ہوگا اب جناب علی مران کی بڑی ہائپ بن گئی جناب آپ علی مران آ رہا ہے اتنے بچے ہوں گے سب بہت اچھا پڑھیں گے لو جناب کلاس میں بھی بہت راش ہو گیا میں نے پڑھانا شروع کیا لیکن اب مسئلہی کے ساڑھے چار سے پونے چھے تو مجھے نیندی بڑھی آتی تھی میں نے بچوں کو کہا کہ بچوں کلاس یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا یہ والی سلائیڈ ریڈ کریں میں ذرا بھی آیا بچے ایک سلائیڈ ریڈ کر کر کے تھا کہ میں اندر جا کے اپنے آفیس میں سو گیا ایک دن ایسا وہاں بچوں نے برداشت کیا تین دن بعد پھر ایسا ہو گیا پھر آخر بچوں نے تنگ آگئے ایک بچے نے اپلیکیشن لکھی کہ خدا کا واسطہ ہے ہم کسی اور سے پڑھ لیں گے خود پڑھ لیں گے اپلیکیشن لکھی نیچے ایک سو پچتر بچوں نے زائم کی کہ سر اب علی منان سے ماری جان چھوڑا دیں ایس بے کی منیمنٹ نے کہا کہ سر آپ کا بہت شکریہ آپ جہاں سے آئے تھے آپ وہیں واپس چلے جائیں ہماری جان چھوڑتے میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ان نے کہا کیوں میں نے کہا آپ نے میرے سے پانچ سال کے اگریمنٹ کی ہے پانچ سال تک تو میں ابھی دہ رہی ہوں انشاءاللہ ان نے کہا سر آپ تو جیسے کلاس کے دوران سو جاتے ہیں ہمارا تو کام ہی تھپ ہو جائے گا سارا تو میں نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں ان نے کہا پلیز آپ چلے جائیں میں نے کہا ایسے کیسے چلے جائیں ان نے کہا ہم آپ کو بیچ لاکھ دیں گے آپ چلے جائیں میں نے کہا آپ سینئر ہیں سینئر کی بات تو مانی چاہیے نا تو جناب پھر ان نے مجھے بیچ لاکھ رویہ انسٹیٹویشن چھوڑنے کا لیا یہ جو ترمینیٹ کرنے پر پیسے ملتے ہیں انیماؤنٹ ریشیب ناون ترمینیشن آف ایمپلائیمنٹ یہ بھی کیا ہوگا یہ بھی ٹیکسیبل ہوگا انڈر دا ہیڈ انکم فرم سینلی ہم تو سنڈر یہ ٹاپک پڑھے ہیں نا کہ انڈر دا ہیڈ سینلی کیا ٹیکسیبل ہوگا اچھا ایک طرف ٹرمینیشن ہے بندے کو نکالنا ایک طرف ریٹائرمنٹ ہے نکالا نہیں ہے اس کو کہے بہت شکریہ آپ نے اپنا کام کر لیا اب آپ جائیں ریٹائرمنٹ یہ جو پروفیڈن فنڈ ہے یہ ریٹائرمنٹ بینیفٹ ہے یہ بھی ٹیکسیبل انڈر دا ہیڈ سیلی ہوتا ہے سر جی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پینچن ملے یا انڈر دا ہیڈ سینلی ٹیکس ہوتی ہے سر پینچن اور انڈر دا ہیڈ میں کیا فرق ہوتا ہے پینچن پتہ کب تک ملتی ہے جب تک بندہ زندہ رہے اور انڈر دی پتہ کب تک ملتی ہے اس کی لیمٹ ہوتی تین سال پانچ سال دس سال تو بھائی اگر پینچن مل رہی ہے تو وہ کب تک کے لیے ہے انڈر دی ٹائم کے لیے اس کا ٹائم نہیں ڈیفائن کیا جا سکتا وہ جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک ملتی فورت ہو جائے تو بیوی کو ملتی ہے پھر بھی فورت ہو جائے تو اس کی بیٹی کو جو انڈر میرٹ بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ملتی پینچن کا سینی ہوتے ہیں انڈوٹی کا کیا ہے انڈوٹی پیچ دس سال تک دیں گے پھر اس کے بعد آپ زندہ رہی ہیں فورت ہو کے وہاں رہاں قصور نہیں ہے وہ سار سمجھ آ رہی ہے انڈوٹی فکس دیوریشن کی ہوتی ہے پینچن کے دیوریشن فکس اینی اماؤنٹ آف گین انڈر ایمپلوئی شیئر ایمپلوئی شیئر سکین ایمپلوئی کو پیسے نہیں دیئے تو شیئرز دے دیئے جو شیئرز ایمپلوئی کو دیئے ہیں وہ بھی ایمپلوئی کی انکم میں شامل ہوں گے سر اگر ایس بی آئی سے سیلری میں لیتا ہوں تو ٹیکس مجھے ادا کرنا پڑے گا یا ایس بی آئی کو یار جس کی انکم ہے اسے ادا کرنا پڑے گا نا تو بھائی یہ بات ہے انکم جس کی ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا اب یہاں پہ وہ کہہ یہ رہا ہے کہ بھائی جس کی انکم ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا لیکن اگر انکم میری ہے ٹیکس ایس بی آئی ادا کر رہا ہے تو یہ بھی ایک بینیفٹ ہے جو ایس بی آئی مجھے دے رہا ہے میری انکم میں شامل ہوگا اور ٹیکس سیبل ہوگا انڈر دا ہیڈ یار میری بات سمجھا رہی ہے سر جی وہ دن ہوگا سر جی پرویڈنڈ فنڈ جو ریٹائرمنٹ بینیفٹ ہے وہ انڈر دا ہیڈ سیلری آتا ہے اس میں ایک سیپٹ والی ایک لائن لکھی ہوئی ہے یہ میں نے جان کی آپ کو نہیں بتائی یہ میں یونٹ نمبر تھری میں بتاؤں گا بڑی ڈیٹیل میں پھر ابھی بھی بتاؤں پھر وہاں پر بھی بتاؤں ایک ہی بار وہاں پر بتاؤں گا یونٹ نمبر تھری میں پرویڈنڈ فنڈ پورا ہوتا کیا ہے سٹرکچر کیا ہے ٹیکس کس تا لگتا ہے ہر بات وہاں پر بتاؤں گا تھوڑا دور دیا تھوڑا جی ہے ڈن ہوگا سر جی اچھا جناب میں آپ کو یہاں تک ساری باتیں بتا چکا یار ایک بار ایک بار جتنا اب تک بتایا ہے نا یہاں تک ایک بار ریڈ کر لیجئے پھر میں آگے چلتا ہوں سمجھا جائے گا سیلری وصول کر لی گئی ہے یار جب جب علی عمران نے سیلری وصول کر لی سمجھا جائے گا سیلری وصول کر لی گئی ہے بات نمبر ایک جب علی عمران نے فون کا کہا اس بے والوں کو اسلام علیکم اسمان بھئی یہ میرے بھائی آ رہے ہیں ان کو میری سیلری کا چیک دے رہے ہیں جس وقت اسمان نے میرے بھائی کو سیلری کا چیک دیا سمجھا جائے گا میں نے سیلری وصول کر لی پوائنٹ نمبر تری اسمان کا فون آگیا اسلام علیکم سر آج ایک طریقہ آپ کی سیلری کا چیک آگیا وہ لے لیجئے اور مجھل دو نہیں لگ را سجیب سجیب 1 2 3 سالری اس سجیب 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 made available to the person سر جی یہ تینوں باتیں تو سیدھی سیدھی تھی ایک تیڑھی بات بھی ہے پہلی کیا بات سیدھی ہے receive گیا ایک چل دوسری کیا بات ہے applied on behalf میرے کہنے پر کسی دوسرے کو دے دی تیسری کیا بات ہے available ہو گئی فون کر دی چوتھی کیا بات ہے چھپیوی بات ہے سر جی آپ کو پتہ ہے میری ایک لاکھ سیلری ہے اور دس ہزار ٹیکس کٹنے کے بعد مجھے نوے ہزار پہ بینک میں ملتی ہیں سیلری ایک لاکھ ہے مجھے وصول کتنے ہوتے ہیں نوے ہزار کیا سمجھا جائے گا میں نے کتنے پیسے وصول کیے ایک لاکھ کیوں سر جی لکھا وہ ہے اگر add the instruction of a person applied on behalf under any law اگر کسی قانون کے تحت میرا پوائنٹ پک کریں اگر کسی قانون کے تحت اگر کسی قانون کے تحت پیسے apply کیے گئے ہیں تو سمجھا جائے گا وہ میں نے وصول کی ہیں یعنی سمجھا جائے گا میں نے ایک لاکھ وصول کیا ہے کیونکہ یہ دس ہزار پہ under income tax ordinance deduct کیے گئے ہیں تو سمجھا جائے گا یہ میں نے وصول کی تو بھائی bases of charge ability میں یہ والی بات بچوں اگر اس کلاس میں میں کوئی جواب نہ دے پاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں میں سے جو لوگ ویٹس ایپ میں ہو سمپلی میرے نمبر پہ جاؤ اور مجھے ویٹس ایپ کرو میں حاضر ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بھائی اس میں ٹینشن والی بات نہیں ہے اول تو کلاس میں میکسرم چیزیں ڈسکس ہوں گی لیکن اگر کوئی بات ایسی ہو جو کلاس میں نہیں ہے مجھے ویٹس ایپ کیجئے کسی دوسرے کو ویٹس ایپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گروپ بھی ویٹس ایپ ایڈمین اونلی پہ لگا ہوا ہے کیونکہ ابھی اس سوقت تقریباً ساڑھے پانچ سو قریب سورنٹس گروپ میں ہیں میں ایک بچہ میسی کرے گا تو ساڑھے پانچ سو بچہ دہی ہے پتہ نہیں کیا بات اس میں بات میں یہ کہنا ہے کہ آج بھی کلاس ہوگی یہ سوال پوچھنا یہاں بہت سے بچوں کو شوق ہوتا ہے آج کیا پڑھایا آج میں نے کلاس نہیں لی آج کیا پڑھایا اگلے دن پھر آج میں نے کلاس نہیں لی آج کیا پڑھایا تو بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا آپ یہ سوال نہ کرے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ سوال مجھ سے کر لیں تاکہ ساڑھے پانچ سو بچہ ڈسٹرب نہ ہو میری بات سمجھا رہی ہے یہ سین ہے سر جی میں نے آپ کو بتا دی اب یہ دیکھو بڑے مزیگی بات ہے سر جی دو ہزار پائیس میں یہ نا فائل مجھے ٹھیک نہیں لگ لی جو آپ نے اٹھائی ہے ٹھیک ہے اس فائل کو دیکھ لی جگہ سر جی ٹیکسیئر دو ہزار بائیس میں ایک لاکھ روپے میری سیلری تھی ٹیکسیئر دو ہزار بائیس میں آٹھ ماہ کی سیلری ملی ہے اور چار ماہ کی سیلری وصول ہوئی نہیں ٹوٹل پیسے کمائے کتنے بارہ لاکھ پیسے وصول کتنے کی ہے آٹھ لاکھ سر سیلری ریسیٹ بیس پر ٹیکس ہوتی ہے یاد رکھنا دو طرح کی بیسز ہوتی ہیں ایک ایک روئل بیسز اور ایک ریسیٹ بیسز ایک روئل بیسز کہتا ہے کمائے کتنے اور ریسیٹ بیسز کہتا ہے وصول کتنے کی تو یاد رکھنا سیلری کی سپیس پر ٹیکس ہوتی ہے ریسیٹ بیسز پر جس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے وصول کتنے کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے وصول کتنے کی ہے ٹیکس آن ریسیٹ بیسز ہے اچھا جی جتنے پیسے وصول کئے ہیں اس پر ٹیکس لگے گا جتنے پیسے وصول کئے ہیں اس پر ٹیکس لگے گا دوہزار تیس میں کیا ہو آگلے سال اچھا پہلے تو اس سال کے پورے پیسے مل گئے اور پچھلے سال کے چار ماہ کے پیسے بھی مل گئے تو ٹوٹل کتنے پیسے کمائے کمائے تو بارہ لاکھ ہی ہیں وصول کتنے کی ہے اوہ بھائی میری تھیم سمجھ آ رہی ہے ٹیکس کی سماؤنٹ پر لگنا ہے جتنے وصول کی ہیں اس پر لگنا ہے نہ کہ جتنے کمائے اس پر لگنا ہے اسی کو انگریجی میں کہتے ہیں سیلری اس ٹیکسٹ آن ریسیٹ بیسز بعض اگر جملہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس کے اندر مطلب بڑا چھپا ہوتا ہے اور سر جی کہ آپ یہ بات پک کر گئے یس اور نو سر جی آج ہماری پہلی گلاس تھی توڑا ٹیکنیکل ایشو بھی تھے آج کی آخری بات بتا رہا ہوں انشاءاللہ کل سے پورے ٹائم پہ گلاس شروع ہوگی پورے ٹائم پہ ختم ہوگی ٹائملی لنک بھی شیئر ہوگا ٹھیک ہے چار بے لنک شیئر ہو جائے گا بچوں کو چار بے لنک شیئر کریں گے ساڑھے چار بجے گلاس ہوگی جو فیجیکل آ رہے ہیں ان کو بھی بتا دوں بھئی پورے ٹائم بھی ہوگی اچھا درہ دیکھئے گا انکم فروم سیلری میں سے کوئی خرچہ لیس کرنے کی اجازت نہیں ہے انکم فروم سیلری میں سے کوئی خرچہ لیس کرنے کی اجازت ایک بندہ میری انکم ہے ایک لاکھ روپے سال کی انکم بنی بارہ لاکھ روپے اچھا خرچہ کتنا تھا سر جی میں جو ایس بی آئی آتا ہوں اور جاتا ہوں میرا مہینے کا دس سزار گھر پر ٹرول لگتا ہے سال کا ایک لاکھ بیس سزار گھر پر ٹرول لگتا ہے کیا یہ مائنس کرنے کی اجازت ہے وہ کہتا ہے نہیں مائنس کرنا انکم فروم سیلری میں سے کوئی خرچہ مائنس کرنا ہی نہیں ہے اب اگلا ایک سوال اور پیدا ہوا سر جی میں ٹیچر ہوں میں اپنی ٹیچنگ سکیل امبروف کرنے کیلئے انگلینڈ چلا گیا وہاں میں تین لاکھ کا کورس کیا ہے آؤ ٹو بی آ گریٹ ٹیچر وہ کورس کر کے میں واپس آئے ہوں یہاں پر میری سیلری ڈبل ہو گئی میں نے چوبیس لاکھ روپے سیلری کمائے کیا اس میں سے تین لاکھ روپے جو میں ٹریننگ پر خرچ کیا ہے مائنس کرنے کی اجازت ہے اوہ بھائی انڈر دا ہیڈ سیلری کچھ مائنس اوہ یہاں نہ دے کرو یار پہنچ گئے یہاں تک اب ذرا اگلی بات سنو وہ بڑی مہم ہے سر جی پھر ایک سوال یہ کہ کیا زکاة لیس کریں گے کیا ایڈوکیشنل ایکسپینس لیس کریں گے چونکہ آپ تو کہا اگر کسی بندے کی صرف انکم فرم سیلری ہے تو اس انکم میں سے تو کچھ بھی مائنس نہیں کرنا تو بتائیں کیا زکاة لیس ہوگی یا نہیں ہوگی سوال سمجھ گئے ہیں جواب سنیں بیجن زکاة انکم فرم سیلری میں سے لیس نہیں ہوتی زکاة ٹوٹل انکم میں سے لیس ہوتی ہے تو وہ تو لیس ہوگی ڈبلی ڈبلی ایف ڈبلی ایف ڈبلی ایو پی پی ایف ایڈوکیشنل ایکسپینس یہ تا تو ٹوٹل انکم میں سے یار میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہو تو بھائی زکاة تو لیس ہوگی سر جی جی بھائی بھائی ہوگی نہیں زکاة لیس ہونی ہونی ہے سیلری ہو یا سیلری کے علاوہ کوئی ہو چونکہ وہ زکاة انکم فرم سیلری کے ہیڈ سے لیس نہیں ہوتی وہ ٹوٹل انکم میں سے لحس ہوتی تو وہ تو ہوگی ٹیکس کیڈٹ تو اپنی جگہ پر ہے وہ تو مل نہیں ہے سر وہ ٹیکس کیڈٹ ٹیکس لائیبیلٹی کو کم کرتے ہیں ہم یہاں پر سیلی کے ہیڈ کے اندر گز گئے ہیں اور سر سمجھ آ رہی ہے سر جی آج میں اپنی کلاس یہاں پر چھوڑا ہوں پھر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کل سے پوری انرجی کے ساتھ آپ لوگ آئے ہیں ہم پوری انرجی کے ساتھ آپ کو انٹرٹین کریں گے آج کے لیے اتنا ہی تھا تینکیو جی اللہ حافظ اچھا شاید ایسا ہو سکتا کہ پورٹل پر لیکچر اپلوڈنگ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو لیکن وہ چپٹر میں نے کمپلیٹ کروا دیئے تھے اور اس کے حوالے سے اگر لیکچر میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ ریپلیس ہو جائے گا انشاءاللہ ابھی کہ ابھی سب سے پہلے اس کلاس کے بعد میں نے لیکچری دیکھیں گے لی بھائی اور میک شور کریں گے کہ وہ لیکچر ٹھیک ہو اور وہ فول اور فائنل ہو جائے گا دن ہو گیا جی اور کوئی سوال اس کا ٹیسٹ انشاءاللہ اس سیٹرٹے والے کے چپٹر فور کا دن ہو گیا سر جی تینکیو جی اللہ حافظ